لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح جنت کا ایک نام آتا ہے دار المقامہ جس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی جگہ یہ ہمیشہ رہنے کا مقام اللہ تعالی نے اہل جنت کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا یہ سورہ الفاطر کی آیات ہے کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَسْنِ اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ لِلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا بے شک ہمارا رب بڑا مغفرت والا بڑا قدردان ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا احلنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ اپنے کرم سے اپنے فضل سے جہاں ہمیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں کوئی تھکن محسوس ہوگی موسیقی